بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی All4U Cooking & Vlog کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج سنڈے ہے آج کی روٹین سوچا آپ کو آج کا بھی بلوگ دکھا دیا جائے آپ کو آج کی روٹین بھی دکھائی جائے ویسے تو سب روٹینز ایک جیسی ہوتی ہیں میری لیکن آج میں بنا رہی ہوں حلوہ پوری تو صبح ہو چکی ہے اور آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوں کہ میں جاگی ہوں چنے ایک پاؤ میں نے سفید چنے جو ہے ساف کر کے دھو کر رات کو بھگو دیئے تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے پھول گئے ہیں اور اس میں تقریباً چار گلاس پانی ہے اور ایک چائے کا جمج میں میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ایک اور بات یہ کہ میٹھا سوڈا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فرحہ جمج چلانا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ سوڈا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر نہ پڑا رہے ہیں ہر جگہ پر ایکول آئے اور چنے جو ہیں وہ کہیں سے زیادہ گلے ہوئے اور کہیں سے کم گلے ہوئے نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ ہم نے چمچ چلا دیا ہے اس میں اور فلیم جو ہے نا وہ میں نے آف کیا ہوا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ نمک یہ دیکھیں ایک چائے کا چمچ نمک بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم اب ککر کو بند کر کے رکھ دیں گے چنوں کے گلنے تک اب یہ بینٹ کرتا ہے آپ کے ککر بھی آپ کا ککر جو ہے وہ کتنی دیر میں گلا دے گا کیونکہ چنے جو ہیں وہ رات کے بھیگے ہوئے ہیں اور اس میں سوڑا بھی شامل کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوڑا جو ہے وہ چنوں کو جلدی گلائے گا چنے رات کے بھیگے ہوئے ہیں اور زیادہ جلدی گلیں گے میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اپنا ککر بند کروں گی آپ اپنی مرضی سے اپنا ککر کو بند کریں جتنی دیر میں وہ اس کو گلائے گا جب تک ہم نے ککر کو بند کرنا ہے اور چنے گلیں گے تو میں پوریوں کے لیے آٹا دیار کرتی ہوں تو پوریوں کے لیے ایسا ہے کہ میں نے میڈا اور گندوم کا آٹا لیا ہے تو میں نے یہاں پر 3 پو میڈا ہے 1 پو گندوم کا آٹا لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی نمک اور نمک میں ڈالوں گی تقریباً ڈامین کھانے کے چمچ آپ اپنے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی دو چھٹکی میٹھا تھوڑا یہ دیکھیں سب دو چھٹکی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اس میں میں ڈالوں گی پانچ یا چھے کھانے کی چمچ آئل کے پین پانچ اور یہ چھے ٹھیک ہے اب اب اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے تمام چیزوں کو اور اس کے لئے جو میں پانی اس کروں گی وہ نیم گھرم پانی ہوگا اس سے پوری جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر نیم گھرم پانی رکھا ہوا ہے گھرم کر کے اور یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا تمام پہلے مکس کرنا اس لئے ضروری ہے کہ پانی اس کے ساتھ جب ہم مکس کرتے ہیں ڈائریکٹ بھوننا شروع کرتے ہیں تو اتنا اچھا مکس نہیں ہوتا تو پہلے جو ہے وہ اچھا مکس ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو مکس کیا تو اب ہم اس کو گون لیں گے جیسے آٹا گونتے ہیں بلکل اسی طرح 6-7 منٹ لگیں گے ہمیں اس کو گوننے میں تو میں گون کے اس کا آٹا تو پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدللہ آٹا گون لیا ہے پوریوں کے لئے دیکھیں یہ سوفٹ ہے مطلب بہت زیادہ ہاتھ نہیں ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے درمیانی کانسسٹنسی کا جو ہے وہ میں نے آٹا گون لیا ہے اس کو ریسٹ دیتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ یہاں پر کپر چل رہا ہے بس اس کو ہم سے تھوڑی دیر میں بند پڑنا ہے چائے بھی رک دی ہمیں تو ابھی جب تک ہم پوریوں کو ریسٹ دیتے ہیں میں مسالہ تیار تو بھی ہوں چنوں کے لئے اچھا جی ماشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد جو دیکھیں چنیں ہمارے جو ہے بہت ہی اچھے سے گل گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ چنیں ہمارے گل ہیں اور پانی ہونا جو ہے اس میں بہت ضروری ہے پانی موجود ہونا چاہیے تو ابھی ہم اس کے مسالے کے لئے سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے دو عدد درمیانے سائز کی پیاس اور تین عدد ہری مرچے جو ہیں اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پر ہے ایک چاہیے کا چمچ سوف آدھی چاہیے کا چمچ اجوائن آدھی چاہیے کا چمچ پلونجی آدھی چاہیے کا چمچ زیرا ان تمام کو جو ہے میں پیس لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں کہ کیا کرنا ہے آگے اچھا جی لائٹ بھی چلی گی ہے ہالانکہ آج سندے ہے دیجکی میں نے ایک چڑھائی ہے اور اس پر میں نے رکھا ہے آدھی پیالی گھی رکھا ہے اپنی مرضی سے لے لیں ایک کھانے کے سمچ لیا سندر کا پیس پہلے پھائی کروں گی میں ٹھیک ہے ہم نے ڈال دیا بہت پرابلم ہوتی ہے جو بچانا کی لائٹ چلی جاتی ہے اور کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے جو لائٹ جس میں ضروری ہے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہوگا مجھے بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ ملکوں کو بھوک بھی لگ رہی ہے تو کس کرنا ہے تو میں سچا ٹائم ویسنگ کرتے لائٹ کے انتظار میں تو یہ جو میں نے ہری مرچی اور پیاس کا جو پیسٹ بنایا تھا بسم اللہ مالہ ہم یہ دیکھیں یہ میں ڈال دیا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں فرائی اچھا سا اس کو ہم لیتے ہیں اچھا جی اللہ اللہ پیاس جو ہے وہ اچھی سی براون ہو گیا ہے ماری یعنی فرائی ہو گیا ہے گھی چوڑیا ہے اس کا اب جو مسالے ہم اس میں فیلحال ڈالیں گے اس میں نمک بلکل تھوڑا لیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی نمک اس میں شامل کیا ہے اور مرچیں لیں گے میں نے ڈیرڈ چائی کے چمچ لیا ہے آپ اپنی مرزی سے لے لیں ایک چائی کا چمچ لیا ہے دڑا مرچ اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی دہی بسم اللہ الرحیم تقریباً تین کھانے کے چمچ میں اس میں دہی شامل کروں گی اس سے جو ہے نا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اس کا اور دہی میں نے پہلے اس میں شامل کی تاکہ اس میں تھوڑا سا پانی آجے اور یہ جو ہے مسالے جو ہم میں اس میں شامل کروں گی وہ جلنا جائیں بسم اللہ الرحیم ، ٹھیک ہے اور مسالوں کی بھنائی کر لیں گے اور دعائیں گے لائٹ بھی آجے 3 سے 4 منٹ میں مسالوں کی بھنائی کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں مسالہ ماشال اللہ یہ بہت اچھا تھا اب اس میں چنے ڈال دیتے ہیں چنے میں ڈال دیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ لائٹ پکڑی ہوئی ہے میں نے یہ دیکھے اچھا چنوں کو اب آپ نے کیا کرنا ہے چنوں کو اب آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا ہلکا ہلکا سا میش کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے نا نیچے سے دبا دبا کر آپ نے چنوں کو میش کر لینا ہے کچھ کھڑے ہونے چاہیے چنے اور کچھ جو ہے نا وہ بلکل میش ہونے چاہیے اور اس سے جو ہے نا بڑی اچھا سا لک بھی آتا ہے اور ٹیس بھی اچھا ہو جاتا ہے بہت اچھا سی یہ گریو بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور فلیم کو جو ہے میڈیم کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کافی چنے جو ہیں وہ میش ہو رہے ہیں اس طرح اس طریقے سے یہ دیکھیں دیکھا آپ نے تو یہاں پر جو چیزیں میں نے پیس لی تھی سونف اور کلونجی اجوائن وغیرہ وہ یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں اب یہ ہم نے مزید مسالے بھی اس میں شامل کرتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ ساست رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اور بہت ہی زبردست یہ چنے جو ہیں وہ تیار ہوں گے بہت آسان ہے حلوہ پوری اور چنے جو ہیں وہ تیار کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے لوگ بڑا اس کو سمجھتے ہیں بڑا خام سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ تیار کرنے والے بنیں انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اور بہت آسانی سے گھر پہ تیار کرنے کے حلوہ پوری چنے تو اس طرح ہلکا ہلکا سا اس کو میش کر لیں آپ اور اس کو پکائیں جب یہ تقریباً چھے سے سات منٹ پکیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں پکتے ہوئے تقریباً چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس شکل میں آ گئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہم مسالے شامل کریں گے وہ ہے جی ٹاٹری یہ دیکھیں یہ ٹاٹری ہے یہ تقریباً دو چھٹکیاں ہیں اور یہ کالی مرچے آدھی چائے کا چمچ پیسا ہوا پیسی ہوئی ہے کالی مرچے اور یہ گرم مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ کالا نمک لیا ہے ہم نے ٹچ ہے اس کا آدھا چائے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ لیا ہے میرے دھنیا اور اس کو دردہ پیس لیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں جائیں گی بسم اللہ الرمان رہی ٹھیک ہے اب اس کو ہم مزید پکائیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں بس اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اس کی کیونکہ یہ تھوڑی دیر بعد گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمیں پوریوں کے لیے بہت زیادہ گاڑے چھنے نہیں چاہیے بس نارمل جیسے ہوتے ہیں مزار کے اس طرح کے ہمیں چھنے چاہیے اور یہ ہمارے بس تھوڑی دیر میں تیار ہو جائیں گے فلیم کو یہاں پر ہم لوگ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے ایک دیشکی لیے ہے اس میں ہم ہلوہ تیار کرتے ہیں اچھا جی ایک دیشکی میں میں نے آدھی پیالی گھیٹ ڈالا ہے اور اس پر میں نے دو عدد ہری لائچی جو ہے وہ کھول کے ڈال دی ہے اور یہاں پر میرے پاس سوڈی ہے سوڈی کو میں نے چھان لیا ہے ساف کر لیا ہے ایک پاؤ سوڈی ہے میرے پاس اور یہاں پر یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم سلو فلیم پر بھونیں گے ہم بلکل سلو فلیم پر مول لیں گے اس کے خوشبو آنے تک اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہونے تک اور اگر آپ اس میں کلر ڈالنا چاہتے ہیں ہلوے میں تو ضرور ڈالیے گا لیکن میں کلر نہیں ڈال رہی ہوں تو اور بزار والا حلوہ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے تھوڑا نرم ہوتا ہے اچھا جی الحمدللہ چینج ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ہم اس کو اتار کر سایڈ پر رکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اچھا جی الحمدللہ دیکھیں ہمارا سوڈی بھی بھول چکی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دو گلاس پانی شامل کیا ہے اس میں اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں زیادہ میٹھا پسند ہے تو برابر کر لے لیں کم پسند ہے تو تھوڑا سا کم کر لیں میں نے تھوڑا سا کم کیا ہے اور اب جو ہے نا ہم اس کو پکائیں گے اور یہاں پر آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹ ڈال لیں میں کشمش ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا کھوپرا ڈالوں گی بس اس میں کھوپرا بھی ڈال دیا ہے اور کشمش ڈال دیا ہے بس اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ڈال لیں اور جو چیز آپ کو پسند ہے آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اچھا جی دیکھیں جی ہلوہ تقریبا ہمارا رہی ہے میں نے اس میں کھوپرا بھی ڈال دیا ہے اور کشمش بھی ڈال دیا ہے بس اس کو تھوڑا سا ہمیں پکائیں گے اور جتنا آپ نے اس کو رکھنا ہے کنسسٹنسی میں بس اتنا رکھیں اور یہ دیکھیں بس یہ رہی ہے تو میں اس کو بند کرتی ہوں میں نے آف کر دیا ہے ہلوہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہاں پر میں نے ایک کڑائی میں جو ہے گھی رکھا ہے گھرم ہونے کی لئے اور یہاں میں نے پیڑے بنا لیا ہے اور پیڑے جو ہے آپ اپنے کڑائی کے مطابق بنائیں کہ جتنی بڑی آپ کے کڑائی ہے آپ اس کے مطابق پیڑے بنایں گھی فل گرم ہونا چاہیے تو میں بیل کے جو ہے پوری اس میں ڈالوں گی اور پھٹا پھٹ جو ہے اس کے پر ہی ڈالوں گی اور اولیٹ پھٹ کروں گی تاکہ پوری پھول جائے اور شاید بیلتے ہوئے میں آپ کو پوری نہ دکھا سکوں کیونکہ ایک تو لائٹ بھی نہیں ہے میں دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے موبائل بھی اور لائٹ بھی تو میں آپ کو کوشش کروں گی کہ دکھا سکوں میں بیل رہی ہوں پوریوں کو اس طریقے سے اور میں بیل کے دکھاتی ہوں اس طریقے سے پوری بیل رہی ہے اور بلکل باریک ہے پتلی بیلی ہے تھوڑا تھوڑا سا خوشکہ ڈالتے جائیں گھی آپ کا فل گرم ہونا چاہیے اسی طرح اٹھا کر اس میں ڈالیں اور پھٹا فٹ اس کے اوپر گھی ڈالیں اور پلٹ دیں ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا ہے اور چنے بھی تیار ہو گئے ہیں اور پوریاں بھی تیار ہو گئی ہیں اور پوریاں جو ہے بہت سوفٹ بنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے کتنی سوفٹ ہیں پوریاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ پوری بنی ہے تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ